ایکشن ہے کہ تو پانی اور ٹیلنٹ رکھتا نہیں ہے بند توڑ کے نکل جاتا ہے کہ پیسے لے کے حسانہ عبادت میں شمار ہوتا ہے یا فیسہ بھی لیلہ کہ اپنے بچوں کو گھانس کلائیں کپل شرما شو پاکستان میں تمام بڑے بڑے کومیڈین اس کا کریڈڈ لیتا ہے کہ یہ ہمارا کونسپت تھا ہمارا کونسپت تھا یہ کس کا کونسپت تھا مجھے یہ بتاکے میرے ایک شو تھا جس کا نا تھا بننو تیرے اببہ کیوں سے اوے لی ٹھیک ہے اس کا کونسپت تھا فیصل وہ آج کل امریکہ میں وہ لے کے آیا تھا اس کا ہوسٹ میں تھا پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ سے بنتی اور آرٹسٹ کی ویلیو انڈیا سے بنتی ہے یہ بہت صحیح آسلام علیکم معزیز خواہ تینوں حضرات میں ہوں نادر علی اور آج جو شخصیت بطور مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا تعرف کچھ میں شائری سے کرنا چاہوں گا کہ تیرے چہرے پہ محاسے اور کیل بن جاؤں تجھے اتنا ستاؤں کہ نادر سے شکیل بن جاؤں شکیل سدھی کی یہ اکیلانہ بجا پورا لگ رہا ہے سر یہ سمجھ لے پورا پاکستان میرے ساتھ بجا رہا ہے آپ کے دو پاکستان کا بہت شکریہ تیرا بھی شکریہ بھائی کیسے شکیل بھائی میں پہلی دفعہ کسی یوٹیوبر کو میں انٹرویو دیکھ رہا ہوں یہ ایدھاگ میرے پاس آگی ہے اس کا مطلب ہے سر تینکیو سو وری مچ بہت سارے آئے بچے بہت سارے ہاں لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ یال اچھا 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 تو نے پکڑ لیا واہ اس کو میں اپنا عزاز سمجھوں نہیں اس کو تو اپنی چٹنگ سمجھ چٹنگ چکل بھائی کسی انسان کو حسانہ عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ پیسے لے کے حسانہ عبادت میں شمار ہوتا ہے یا فیسہ بھی للا میں نے کیا کہا لفظ میں اپنے بارے میں کیا کہا یہی میری عبادت ہے یہی میرا روزگار ہے یہی میرا روزگار ہے اب ختم ہوگی نا بات حسی کی کوئی قیمت تھوڑی حسی انمول ہوتی ہے یا سمجھ لو کہ لے لیا ٹھیک ہے دے دیا لوگوں نے پیسہ لے لیا لے کے پیسہ پیسہ میں نے کہا روزگار بھی اور عبادت بھی ہے دونوں باتیں سوچو نا میری ٹھیک ہو جو کہتا ہے صرف جو جس نے کہا صرف میری عبادت اس کو نہیں لینے چاہیے پیسہ اچھا یہ آپ لوگوں کو تنف کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرا روزگار بھی ہے عبادت بھی ہے اور کہتا ہے نا مسکرات دینا صدقہ جاری ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے تو میں لوگوں کے چہرے پر مسکرات لا کے دیکھو یا رولانے کے لئے اسیمبلیاں پڑھیں ہیں بارش کا پانی ہے مہنگائی ہے بس کا دھواں ہے بہت ساری پولیشن ہے ہسانے کے لئے چند لوگ ہیں ان کو ہسانے دو اب اس کے پیشے لگ جائے گا عبادت کے پیسے ہوتے ہیں اس کے پیسے تو کیا اپنے بچوں کو گھانس کلائیں میں پوری دنیا کو آپ نے جا کے ہسایا الگ الگ لوگوں کو کیا ایسے بھی لوگوں کو ہسایا جو کان سننے سے کاسر ہیں بہرے بچارے ان کو کبھی مرات تمہارے کہا جاپانی چینیز کو نہیں ہسا ہے مطلب ہے جو بوردو بول سکتے ہیں اردو سمجھ سکتے ہیں ہندی بول سکتے ہیں ان کو ہسا ہے بات یہ ہے کہ وہ جو سنتے نہیں ہیں وہ شاید لپ سنگھ سے پکڑ لیتا ہوں کومیڈی کو سلبسٹک کومیڈی ہونگی کومیڈی جو مسٹر وین چارلی چھتے ہیں لیکن ہم نے تو وہ کی نہیں آج تک میں نے نہیں کیے لیکن مجھے کئی ایک مول میں ملتے ہیں وہ بچارے جاوب کرتے ہیں اور وہ سن نہیں پاتے ہیں اپنا اور بول نہیں پاتے تو وہ مجھے پہچانتے ہیں تو میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے کہا یار یہ نہ بول پاتے نہ سن پاتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ تو چلو آواز سن کے انجوائے کرتے ہیں ہمارے ڈرامے میں ایسی بھی جو بینائی نہیں تھی نہیں دیکھ پاتے تھے لیکن انہوں نے ڈراما سنا سنا بیٹھ کے سنا ان کو یہ کہیں گے نا سنا تو ہستے تھا وہ لیکن یہ کیسے تو وہ مجھے دیکھ کے ہستے بھی ہیں تو میں نے پتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کے اندر کوئی جب اللہ تعالی یہ سینس چھین لیتا ہے نا نہیں دیتا ہے تو اللہ کوئی ایک الگ سے حص دے دیتا ہے ان کو سن بولنے والے کو اور نہ بولنے والے کو اور نہ سننے والے کو شکیل صدیقی جیسا بڑا فنکار اسے بنانے میں آپ نے کہا ہے اکثر اپنے انٹرویوز میں عمر شریف اور مہین اختر کا ہاتھ ہے کیا کوئی ایسا مشہور معروف کومیڈیل جسے شکیل صدیقی نے بنایا ہے؟ نہیں میں کسی کو میں ابھی خود بننے کے پروسس میں ہی ہوں ابھی اور چالیس سال لگیں گے مجھے بننے کے لیے باقاہ دا آپ اسٹے لے کے آئیں گے بہاں میں بہاں میں بہاں 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 ہوئی ایک فیٹری اچھا بناتا کوئی کسی کو نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ میری جو ترقی میں ہاتھ ہے وہ مہین بھائی عمر شریف کا ہے بناتا صرف اللہ کی ذات ہے اگر یہ بنانے کی فیٹری بن جا ہے تو جتنے بھی سیٹھ ہیں دنیا کے بڑے بڑے ملانار اور یہ وہ سارے یہ اپنے اپنے بچوں کو بنا دیں پیسہ لگا کے یہ تو جس میں ٹیلنٹ ہوتا وہی بنتا ہے تو اس کو سپورٹ میں کہتا ہوں مہین اختر عمر شریف نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہمیں آگے لے جانے میں یہ میں کہتا ہوں بنانے والی ذات اللہ کی ہے اس کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا ہے شاگل بھئی کہا جاتا ہے سینئرز اپنے جونئرز کو بولنے نہیں دیتے خاص طور پر اسٹیج پہ اس کی کیا بجوہات ان میں سے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں کہ کیا بولنا ہے جو بھی بولنا ہے مجھے بتاتے میں خود بول دیتا ہوں نہیں نہیں سینئر یہ نہیں بول دیتا ہے دیکھئے شاید وہ اب میں ہماری بہتری کیلئے منا کرتے ہوں منا تو کیا گیا سچی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کو جان دینی ہے منا تو ہمیں کیا گیا جب ہم جونئر تھے اب تو ہم بھی بہت پھٹے پرانے ہو گئے تو روکا تو گیا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا پانی اور ٹیلنٹ رکتا نہیں ہے بند توڑ کے نکل جاتا ہے آپ کسی کو روک نہیں سکتے ایسا کس کو دیکھتے ہیں عمر شریف صاحب کے بعد آپ کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں وہ چاری ساری چیزیں پائی جاتے ہیں کہ ابھی مہین بھائی بھی چلے گئے دنیا سے عمر بھائی بھی چلے گئے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس جیسا پیدا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ جملہ صحیح نہیں ہے غلط ہے اللہ سے ڈائریکٹ پنگا ہے یہ آپ کا آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں استغفر اللہ تم انسان چھوڑو اللہ تو یہ ایک جیسا نہیں بناتا ہے آنکھ کے پتنی نہیں بناتا ہے ایک جیسا اللہ تو اتنا اللہ کیریٹر ہے تو اس سے بہتر ابھی نظر نہیں آرہا لیکن آ جائیں گے ابھی نظر نہیں آرہا آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر بھائی کے بعد تو کوئی ابھی نظر ایسا نہیں آرہا جو ان کی سیٹ پہ ہاں نہیں نہیں آرہا ایسا کچھ نظر نہیں آرہا عمر شریف کو اللہ نے ایک ہی پیدا کیا تھا کوئی آیا گا تو ہو سکتا عمر شریف سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنی وہ ہے شان ہے اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے نا اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا ہے آئے 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 ہم آپ ریپیٹ کرتے ہیں آئے 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 آئ بہت اچھا آدمی عبداللہ میرے عبدالل رہتا پڑوس میں ٹھیک ہے تو وہ کہاں صاحب پاکستان کا مچ دیکھتا ہے انڈیا کا دیکھتا ہے وہ دونوں جگہ کا دیکھتا ہے اور انڈیا پاکستان کا تو بہت دیکھتا ہے کس کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو عبدالل ہے یار اس کا نام اچھا میں پاکستان کا نیبر بات کر رہا ہوں آپ میں کہتا پڑوسی ہمارے نیبر میں بہت سارے ملک ہیں لیکن اندوستان نہیں یار اکنستان ہے اپنا انڈیا پہ آج ہے شکیل بھئی میں بتاتا ہوں چائنا ہے ہمیں آپ سب کو میرا یہ میسج ہے کہ سب کو بنا کر رکھنا چاہیے نیبر کو کیونکہ میں شک بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کیاں کوئی مرتا ہے نا تو آپ کا پڑوسی پہلے آتا لندن امریکہ سے دو دن تین دن بعد آتے ہیں کیا خوبصورت بات دو تین دن پہلے کہاں پڑوسی پہلے پہنچتا ہے صحیح پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا اٹھا کے پھینکا نہیں جا سکتا ہے یہی بات نا جو میں نے کی ہے بالکل صحیح تو پڑوسی سے آما آچائی یا دنیا میں اتنی دو نمبر چیز بنتی ہے میں کہاں یہ بارود اسلا دو نمبر بننا شروع ہو جائے چلے ہی نا شکل میں کپل شرما شو پاکستان میں تمام بڑے بڑے کومیڈینز اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کونسپٹ تھا ہمارا کونسپٹ تھا یہ کس کا کونسپٹ تھا مجھے یہ بتا دیں یہ میرا ایک شو تھا جس کا نا تھا بنو تیرے اببہ کیوں شرمے لے ٹھیک ہے اس کا کونسپٹ تھا فیصل وہ آج کل امریکہ میں ہے وہ لے کے آیا تھا اس کا ہوسٹ میں تھا اچھا ہمارا کیا کونسپٹ تھا یہ میں نے دیکھا ہے موزیس کا باتینو حضرت وہ جو تین چار باب بیٹا بہن بائی ہاں سمجھ گیا ایک بہن جس کی شادی نہیں ہوئی ایک بیٹی اور میں خود جو رنوہ ہمارا بھکڑ خاندان ہوتا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہم کھانا بھی پڑوسے سمجھ یہی کونسپٹ تھا تقریباً ملتا جھلتا ٹھیک نا اس کو تھوڑا سا کیونکہ کپل شرمہ بہت ذہین آدمی ہے آرٹس بھی اچھا ہے یہ وہی سے اس نے دیکھا ہے میرے خیال میں میں بھی دیکھا ہوں اچھا آپ کلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ چیز وہ ہی ہے وہ ہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس نے بولی ووڈ دھنگامہ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بولی تھی کہ یہ کونسپٹ امرس سر سے ہمارے پلیز ہوتے تھے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ وہاں کہا کچھ یہاں کہا لیکن وہ آرٹس بہت اچھا ہے اس کو کام کرنا آتا ہے اور اچھا فنکار ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وہ میں عزت دوں اس کی عزت کروں تو ہمیں چاہیے ہم اس کی عزت کریں نہیں بلکل بنتی ہے کیونکہ شکیل بھائی یہاں پہ کچھ لوگ لکھا بھی اچھا بول رہے ہو وہ اپنے پلے سے ہی بولتا ہے وہ تب بھی بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں لکھا بھائی اس نے حق ادا کر دیا پلے سے ہی بولتا ہے لیکن شکیل بھائی کچھ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں میں عمامی بات کر رہا ہوں عمامی تاثر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار وہ ہمیں کریڈٹ نہیں دیتا اس نے آج تک عمر شریف صاحب کو نہیں بلائے کس پہ؟ اپنے شو میں کیا خیال ہے بلانا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں بولا ہو شاید آپ کو پتا نہ ہو مجھا نہ پتا ہو ہم ایسا تو کلیم نہیں کر سکتے نا عمر بھائی میں تو عمر بھائی کی فیلی سے بھی ڈائریکٹ تعلق میں آپ بھی تعلق میں میرے بہت زیادہ تعلق ہیں لیکن ہو سکتا بلائے ہو اور ابھی بھی اس کی جواد سے بات چل رہی ہے کہ کوئی اببو کا کوئی ایسا اسکرپٹ لاؤ جس کو ہم عمر شریف کو ٹی بوٹ دے سکے ایسی بات اس نے کی مجھ سے جواد نے بیٹے نے کی ہے یہ ایک لیٹس ہیڈ لائن ہے جو شاکیل بھائی دے رہا ہے یہ بیٹے نے بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں جواد نے بتایا کہ وہ کانٹیکٹ کیا اس نے کپل نے شاکیل بھائی انڈیا میں جتنا بھی آپ نے کام کیا ان میں سب سے ہائلائٹڈ اور اچھا کام اور کھل کے کام جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کھل کے کھل کے کیا ہے وہ کون سا ایک سارے سارے یا آج کل یہ جو بہت سارے کون مجھے مجھے روکا نہیں انہوں نے دیکھئے پتا ہے کیا اگر مجھے روکا ہوتا تو میں بارہ تیرہ سال کام تھوڑی کرتا میں دوہزار سات میں گیا تھا دوہزار سولہ میں آیا ہے سمجھا مجھے روکا نہیں کبھی انہوں نے مجھے پاکستان میں بھی کسی نہیں روکا میں اپنے جس طرح سا کہ ہاں کرتا ہوں ہاں کرتا ہوں تھوڑا سا ان کا سسٹم یہ ہے کہ ان کا اپنے دکھوں سے دکھ ہی نہیں ہے دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھ ہی ہے بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں وہی چیز کریں اتنی ہی ریئرسل کر کے اس سے اچھی بنیں گی کہ کہ یہ جاتا ہے کہ پاکستانی آرٹس اور انڈین ٹیکنیشن یہ ملاپ ہے اگر یہ جڑ جائیں تو کام بہت اچھا ہوگا یہ بات ہے وہ ٹیلنٹ آگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تو بہت اچھا پالش کرتے ہیں بات ہے کہ پاکستان کو بھی ٹیلنٹ مل جائے تو ہمارے ہی چھوڑا سا ٹیلنٹ مار بھی دیتے ہیں کھیچا جاتا ہے مالب اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھ ہی ہے یہاں پہ اگر ایک آرٹسٹ ہے رفیق نامی کوئی بھی ایک ایک رفیق بہت اچھا آرٹسٹ ہے وہ لیتا ہے ڈیڑھا لاک روپے ٹھیک ہے اب رفیق کو بولا کہ ہمارے یہاں کاسٹ کرنا تم کو تو اس نے کہا میں ڈیڑھا لاک روپے پڑھ لے لوں گا یہ ڈیڑھا لاک روپے پرے پیسوڈ لوں گا تو اب وہ سوچتے ہیں ڈیڑھا لاک بہت مانگ رہا تو رفیق جیسا بیس ہزار کا ڈھونڈ لو اب وہ ڈھونڈتے ہیں رفیق جیسا کون ہے ادیس کمتیرہ درہاں بلکل ڈٹو بات ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے اب وہ رفیق جیسا ڈھونڈتے ہیں رفیق جیسا ڈھونڈ لو تھوڑا انڈیا میں کیا ہے کہ اگر اس ڈیڑھا لاک مانگ رہا ہے ضرورت اس کو پونے دو لاک دے دو سچے بولا ہوں بہت سارے کو مرچے بھی لگیں نہیں نہیں صحیح ہے کہ پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ سے بنتی ہے اور آرٹس کی ویلیو انڈیا سے بنتی ہے یہ بات صحیح ہے پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ کی ویزے سے بنتی ہے اور آرٹس کی ویلیو انڈیا کے ٹھپے سے اہاں ظاہر ہے کیا کہا شکیل بھائی آپ کو کوئی آفر ہوئی ہو انڈیا میں کہ یہاں ہی نیشنلٹی لے لو ادنان زمین کی طرح سچی بتائیے اور کس نے کی وہ بھی بتا دے ایک دو تھے مطلب ایسے ہی نام لے دے ایک دفعہ منوج تیواری جو وہاں کہیں منوج تیواری یا منوج باجپائی کیس طرح بولتا ہے فلموں کا وہ بھی ہے منوج باجپائی اگر وہ پولیٹکس میں ہے منوج باجپائی نہیں نہیں منوج تیواری ہے منوج تیواری یہ شور ہے اچھا اس نے کیا آفر دی وہ بھوچپوری فلموں کا ہیرو ہے اس نے کہا کیا شکیل بھائی آجا ادھری آجا ہندوستان ہم کروا دیں گے سب میں نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے وفا نہیں کروں گا تو تمہاری ماں سے کیسے وفا کروں گا تو اس لئے میں نے کہا ہم ایک دوسری کی ماں کا اعترام کریں یہ بہت ہے دور سے سلام کریں سامنے سے بھی سلام کریں اعترام کریں ہمیں ایک دوسری کی ملکوں کے اعترام کرنا چاہیے ایک دوسروں کے مذہب کا اعترام کرنا چاہیے شکیل بھائی پیمنٹ کا کمپیریجن کیا جائے چھوڑ دے یار بہت زمین آسمان کا زمین آسمان کا دیکھن ویسے لوگوں کو پتا ہے لیکن اگر آپ فگرز میں بتا دینا فگر نہیں بتا سکتا چھوڑ دے نا زمین آسمان بتا دیا نا کافی ہے اتنی تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ان فیوچر بہتر ہو جائے گا پاکستان میں جتنے مسائل ہیں اس حساب سے اچھا کام ہو رہا ہے وسائل جتنے ان کے پاس ہیں مسائل بہت ہیں اس فارمٹ میں رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ ان کو سلام کرنا چاہیے اب وہاں پہ سو سا کروڑوں میں فلم بنتی ہے اب ڈیڑھ سو کروڑوں میں فلم بن رہی ہے سو کروڑوں میں بن رہی ہے آپ آٹھ دس کروڑ سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے شکل بھائی ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ہمارے کومیڈینز کی بھی غلطی ہے وجہ یہ ہے کہ جس کانسٹ میں آتف اسلام سب سے زیادہ پیسے لے رہا ہے کیا ہمارے عمر شریف صاحب کو شروع ہوا انڈیا میں کومیڈین کو لے کے انڈیا میں شروع نے ایک کونسپٹ پاکستان میں ایک چینل نے کیا ہے اور پاکستانی کومیڈین کو بیز بنا کے چیز کو اٹھائے ٹھیک ہے نا مقابلہ کرا کے یہ کرا کے اس کے بعد کومیڈین کی عزت بڑھ گئی وہنا کومیڈین پر دنیا میں پاکستان انڈیا میں دونوں میں کومیڈین فلر ہوتے تھے کہ تین سنگر گا چکے 15 مل کے لئے کومیڈین بھیج دو ریلیف کے لئے کہ گانے سن سن کے تھگ گئے ہوں گا تو اب تھوڑا ایک فلر ہوتا تھا پھر ایک زمانہ آیا کہ سنگر فلر بن گئے بیچ میں ایک سنگر پانچ کومیڈین نہیں میں نے شو کی ہے وہ ایک کون تھا فلر مطلب کوئی بھی سنگر لے لو نام نہیں لے رہا کوئی بھی سنگر لے لو بڑا مشہور معروف بیچ میں ایک دو گانے گا ہے اس نے پھر آخر میں ایک دو گانے گا باقی کومیڈی ہوتی رہی تو یہ وقت بھی آیا ہے اب کومیڈین کو پھر بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے کوئی دے کہ عزت اللہ کے ہاتھ وہ جتنا دینے چاہے اتنا ہی دیتا ہے